روس یوکرین جنگ کے بیچ یوکرین کی وزیر خارجہ دروزہ دورے پر بھارت پہنچے اپنے بھارت دورے کے پہلے یوکرین کی وزیر خارجہ دمیترو کولیبا نے کہا کہ کیو نئی دلی کو ایک اہم ورلڈ پارٹنر کے طور پر دیکھتا ہے یوکرینی وزیر خارجہ نے امید ظاہر کی ہے کہ ان کے دورے سے بھارت یوکرین تعلقات بہتر ہوں گے دورے سے پہلے ایک آن لائن بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے کولیبا نے کہا کہ یہ ان کا بھارت کا پہلا دورہ ہے اور سات سال میں کسی یوکرینی وزیر خارجہ کی اس ملک کا پہلا ہی دورہ ہے انہوں نے پیم نریندر موڈی اور یوکرین کے صدر زلینسکی کے بیچ حالیہ باتشید پر بھی روشنی ڈالی اس دوران دونوں لیڈران نے دو طرفہ تاؤن، تجارت اور آنے والے گلوبل پیس سامٹ پر چرچہ کی واضح ہو کہ بھارتی وزیر خارجہ ایس جیشنکر تیسرے دن کھولا لمپور میں ہے اور سنگاپور، فلیپینز اور ملیشیا کے ان کے تین ملک کے دورے کا آخری مرحلہ ہے روسی اکرین جنگ کو سلجھانے کے لیے بھارت کی کوشش پر روشنی ڈالتے ہوئے جیشنکر نے کہا کہ روسی اکرین جنگ میں بھارت کی خالت کی رہی کہ مسئلے کا حل جنگ کے میدان میں نہیں نکلے نئی دلی اس جنگ کو ختم کرنے کا کوئی راستہ کھوجنا چاہتی ہے واضح ہو کہ کلیبہ کا یہ دورہ وزیر خارجہ ایس جیشنکر کی دعوت پر ہی ہوا ہے تو آپ کو بتا دے کہ یوکرین کی وزیر خارجہ ہندوستان آنے سے پہلے پریس پریفنگ کرتے ہوئے نظر آئے جس میں ہندوستان کی کافی امیدیں لگاتے ہوئے نظر آئے انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ کی دعوت پر وہ ہندوستان پہنچ رہے ہیں اور جنگ کے بعد سے پہلے ہی وزیر خارجہ ہیں جو ہندوستان کا دورہ کرنے کے لئے پہنچیں گے نئی دلی سے کافی امیدیں لگا کر آ رہے ہیں جس طرح کا رول پیم نریند رمودی کا اس جنگ کے دوران رہا جس طرح سے رشیہ یوکرین جنگ میں ہندوستان نے اپنا ماخف رکھا کہ ڈپلومیسی کے ذریعے ٹیبل ٹاک کے ذریعے ہی اس جنگ کو خل کیا جائے نہ کیسے جنگ کے میدان میں اور پڑھایا جائے اسی کو سرہاتے ہوئے انہوں نے امید ظاہر کیا ہے کہ جب وہ ہندوستان پہنچیں گے تو اور بہتر جو رشتے ہندوستان کے ساتھ وہ بنا پائیں گے بتا دے کہ اس موضوع پر وزیر خارجہ اسچائے شنکر کا بھی بیان سامنے آئے انہوں نے خیر مقدم کیا اس دورے کا اور اس بات کی امید ظاہر کیا ہے کہ بہت جلد اس جنگ کا کوئی نہ کوئی حل نکال دیا جائے گا اس وقت ہمارے ساتھ خاص مہمان جو گئے ہیں اسی موضوع پر بات چیت کرتے ہیں راجن کوچر صاحب جو گئے انٹرنیشنل ایفریرز ایکسپرٹ خیر مقدم سر آپ کا آپ سے سمجھیں گے کیونکہ رشیا یوکرین کی یہ جنگ رہی ہم نے دیکھا کہ ایپی ایم نریند روڈی نے اس طرح سے امپیکٹفل رول اس میں ادا کیا حالانکہ بار بار ہندوستان کی اور سے کہا گیا کہ ڈپلومیسی کے ذریعے ہی چاہیے کہ اس مدے کو حل کرنا چاہیے ایسے میں رشیا اور ہندوستان کی جو دوستی ہے وہ بھی سب ہی کے سامنے ہیں اب یوکرین کے مزیر خارجہ یہاں پہنچیں گے کیا لگتا ہے دیکھئے یہ بہت اہم وزٹ ہے یہ سات سال کے بعد کوئی فورن منسٹر آ رہا ہے یوکرین کے انڈیا میں اور جو دیمیٹرو کلابو آ رہے ہیں جو یہ ایک بہت ہی اچھے سٹیٹس پرسن ہے اور جو ہے انڈیا کے ساتھ تو یوکرین کے بھی ریلیشن اچھے رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا ابھی حالی میں